ویورز میں ہوں زین علی امیزنگ ریل سٹیٹ کنسولٹنٹ بہریہ ٹاؤن کراچی سے آج پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے جو کہ بہریہ ٹاؤن 2 ہے بہریہ ٹاؤن 1 جو انسا لانچ ہوا ہے تو آپ اس کی ڈیویلمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پاکستان میں سب سے بڑی پرائیویٹ سوسائیٹی ہے جو اتنی ڈیویلپ ہوئی ہے اور اتنا ملتبکہ موڈرن ہے ہر چیز یہاں میسر ہے آپ کو بہت ہی ملتبکہ آٹ آف کالٹی چیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ملتبکہ ایک پروجیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو آج بہریہ ٹاؤن 1 کے بعد بہریہ لانچ کرنے جا رہا ہے بہریہ ٹاؤن 2 بہریہ ٹاؤن 2 کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں تو جو انسا بہریہ ٹاؤن 2 کور ایریا کرتا ہے وہ ہے آپ کا 4756 ایکر اور اس کا بہریہ ٹاؤن 1 سے ڈسٹنس ہے جو انسا بہریہ ٹاؤن 2 تک وہ ہے 36 کلومیٹرز بہریہ ٹاؤن کراچی ملتبکہ 1 جو انسا پروجیٹ تھا اس کے اندر آپ کو ریزڈنشل اور کمیشل پروٹس دونوں دیئے گئے تھے تو اسی طرح بہریہ ٹاؤن 2 کے اندر بھی آپ کو ریزڈنشل اور کمیشل پروٹس دیے جائیں گے ریزڈنشل پروٹس ہوں گے وہ آپ کے 125, 250, 500 اور 1000 سکیل یارڈز کے پروٹس ہوں گے اور ایک کمیشل آپ کے 125 اور 250 کے سکیل یارڈز کے پروٹس ہوں گے اس کے علاوہ بہریہ نے 125 سکیل یارڈز کے 3 بیڈروم ویلاز آسان ایک ساتھ پر دے رہے ہیں جن کی انسٹالمنٹ پلان 3 سے 4 سال کا ہے اس کے علاوہ باقی کمیشل پروٹس کی بھی ہیں وہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 3 سے 4 سال کی ٹائم پیئر پر انسٹالمنٹس پر آپ کو دیں گے یہ مطلب کہ پورٹلی پروجیکٹ ہے وہ لیزڈ ہے آپ چار سال کی ساتھ پر آسانی سے انسٹالمنٹس پر کریں اور پلارڈ آپ کے نام انہوں نے اس دفعہ تھوڑی چینجنگ کی ہے بہریہ ٹاؤن ٹو کے اندر انہوں نے اس کا نام پریسنٹ کے بجائے سب سیکٹر اور سیکٹر کے نام سے دیا گئے ہیں مارچ 2022 تک سیکٹر اے سیکٹر بی اور سیکٹر ڈی کا میپ متعارف کروا دیا گیا تھا لیکن سیکٹر سی کا میپ ابھی تک متعارف نہیں کروایا گیا بلکہ ابھی اون گراؤنڈ سیکٹر سی نہیں ہے اس میں ایک مزید اچھی بات یہ ہے کہ بہریہ نے کہاں کام پہلے کیا جائے گا کہاں کب کیا جائے گا اس کے لیے ان کی پیورٹیز رکھی گئی ہیں تاکہ مطلب کہ کوئی لوگ جن کا کافی آگے کر گئے انہوں نے وہاں سٹارٹ کروا دی ہے انہوں نے کانسٹرکشن سٹارٹ کروا دی ہے لیکن ابھی فرنٹ پہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی اتنی انہوں نے پیورٹی رکھ دی ہے اور ایک نیا تاروخ مطارف کروایا ہے ابھی تک 28 کے قریب تاروخ مطارف کروا دیے گئے ہیں سیکٹر اے کے اندر 93 اکر اور سیکٹر بی کے اندر آپ کے 155 اکر کی پیورٹی فرسٹ پر ہے یہ جو سی میں نے میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ہے مار 2022 کی لیکن اب دسمبر چل چل رہا ہے اور کچھ ہی دن پہلے بروز منگل بیس دسمبر 2022 کو بہریہ ٹاؤن کراچی ٹو کی لانچنگ سرمنی ہو چکی ہے اور ذرائع سے سننے میں آیا ہے کہ یہ مطلب کہ بہریہ ٹاؤن ٹو کے اندر جنے بھی ریزیڈنشل اور کمیشل پلوٹس ہیں وہ آپ کو لیس پر دیں گے جن کی ڈیاؤن پیمنٹ ہوگی ٹین پرسنٹ اور ون ٹونٹی فائیس کے یارڈ کی لانچنگ پرائز ہے وہ ٹرٹی لیک ہوگی اور ٹو ففٹی سکے یارڈ کی آپ کی پلوٹ کی لانچنگ پرائز ہوگی وہ آپ کی ففٹی لیک ہے اور فائیونڈر سکے یارڈ کی لانچنگ پرائز آپ کی نائنٹی لیک اور ون تھاؤزنڈ سکے یارڈ کی آپ کی لانچنگ پرائز ہے وہ نائنٹی لیک سے ون کرو ٹونٹی لیک تک ہوگی تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے بہریہ ٹاؤن ون ناؤچ ہویا ہے جب انہوں نے اپنی انویسمنٹ کر کے جب ملکے ون ٹونٹی فائیو سکیل یارڈ کا پلوڈ وہ ستارہ لاکھ پچھل ہزار کا تھا اس کی لانچنگ پرائز یہ ہے لیکن آج کے ٹائم پریڈ میں آپ ون ٹونٹی فائیو سکیل یارڈ کا پلوڈ کہیں سے بھی اٹھا لیں جہاں مرضی سے اٹھا لیں آپ کو تھرٹی لیک سے کم نہیں ملے گا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا ٹائم پریڈ تو ہے ہی نہیں کہ ابھی ڈیویلیمنٹ سے پہلے پریسیز کم ہے تو انویسٹرز اپنے لیں چنہوں نے گھر بنانا ہے کیونکہ گھر تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے اور آسانی سے بن جائے تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ آسانی سے اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے میرے نمبر پر رابطہ کریں چوبیس گھنٹے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں مجھے نئی اجازت اللہ حافظ